السلام علیکم جناب وزیعظم پاکستان عمران خان صاحب میں آج آپ سے ختم خاتب ہوں میں حیران اس بات پہ ہوں اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں مہنگائی نہیں ہے جناب آپ تو ریٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا جب جاتے ہیں ہر دفعہ نیا ریٹ ہوتا ہے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں پتہ کہ بڑھنا ہی بڑھا ہی ہے تو یہ آئی ایم اف کے اتنی شرائط سخت میں حیران ہوں ہو نہیں سکتی جتنی آپ مہنگائی کیے جا رہے ہیں آپ کرزہ بھی باہر سے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو مون کے کھا گئے ہیں اس کے باوجود آپ کا خسارہ پورا نہیں ہو رہا اور پتہ نہیں آپ کہے ترقی ہو رہی کیسے ترقی ہو رہی ہے تو ڈالر کا ریٹ بھی اتنا بڑھتا جا رہا ہے ایک سو اسی روپے سے زیادہ کا ڈالر ہو چکا ہے اور آپ کے کان پر جھونی رہی ہے آپ ابھی بھی وہی تقریریں کر رہے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں میں چاروں کو چوروں کو پکڑ لوں گا اور ڈاکوں کو پکڑ دوں گا بھئی آپ ان کو پکڑیں لیکن عوام کے پر رحم کریں عوام بہت پریشان ہے آپ تقریریں کرتے ہیں جو شیخ حطابت میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتے ہیں لیکن عمل اس کے پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اڑ چل رہا ہوتا ہے آپ تو ہمیں ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جیسے کسی غیر ملکی نے یا دشمن نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہو مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہو اور وہ دشمن جینا وہ یہاں کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ٹیکس لگا کے مختلف حیلے بہانے بہانے بنا کے وہ لوٹ رہے ہیں اسے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ قوم نے قبضہ واپس لے لیا تو پیسہ ان کے پاس رہنا جائے تو میں لوٹ روں آپ کی نیت ہمیں یہ لگ رہی ہے برائے مہرمانی آپ مہنگائی پر کوئی غور کریں اور کوشش کریں کہ عوام کو تھوڑا سا رلیف ملے آپ نے پٹرول پر داثر پر رلیف دے کے تو بڑا مارکہ مارا ہے اوپر سے جو ککنگ آئلہ یا دوسری چیزیں سیمٹ ہے وہ اتنا زیادہ اس کا ریٹ بڑھا دیا ہے بھئی وہ پٹرول تو نظر نہیں آتا اسے ان کے مقابلے میں سو روپے سے زیادہ بوری سیمٹ کی مہنگی ہو گئی ہے اور کوکنگ آئلہ ہے وہ بھی جب انتہا کو چھو رہا ہے اور سی طرح ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو بھئی آپ ہرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں میرے بھئی میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈے کھائیں مرگی زبا نہ کریں مرگی زبا کریں گے تو آپ بھی کے گلے پڑھئے گی اور یہ پڑھتی بھی نظر آ رہی ہمیں اور عوام بڑے خوش ہیں کہ آپ کے خلاف یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے تو اگر آپ نے کام کیا ہوتا ڈلیور کیا ہوتا تو عوام آپ کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور ہو سکتے آپ کو پوری حکومت کر جاتے ہیں پانچ سار پورا کر جاتے ہیں اور آگے بھی آپ کے چانس بنتے ہیں لیکن جو عوام کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو اتنی بدویں ہیں آپ کے خلاف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں اور بدویں دے رہے ہیں مسلسل تو اگر آپ اس سے بچ جائیں بیسے نظر تو نہیں آ رہا کہ آپ بچ جائیں اگر آپ بچ جائیں تحریک عدم اعتماد سے تو برائی مہرمانی کچھ خدا کا خوف کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھی جان دے رہی ہے ہم نے بھی دے رہی ہے آپ ڈائلگ مارے ہیں اگر میں دینی ہو گیا ہوں میں یہ ہو گیا ہوں لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا اور عوام میں یوسی کی طرف جا رہے ہیں اور میں آپ سے کوئی پیل کرتا ہوں برائی مہرمانی ملک پر رحم کریں عوام پر رحم کریں اور خدا کا خوف کریں شکریہ سلام علیکم